السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہیں دوستو ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے کسی کا معتاج نہ کرے اور دنیا آخرت میں کامیابیاں تا فرمائے تو ہم سیرت و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سلسطہ ہم نے جاری کیا ہوا تھا تو سلسطہ کی ایک کڑی آج ہم شروع کر رہے ہیں تو جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو خیبر کی تو زی آج ہم پڑھیں گے زی قرد عطفان کی شرکت جنگ کا دباچہ یہ تھا کہ زی قرد کی چرہ گاہیں جو آپ سلسطہ کی اوٹنیوں کی چرہ گاہیں تھیں اس قبیلہ کے چند آدمیوں نے بسرداری عبدالرمان چھاپا مارا اور بیس اوٹنیاں پکڑ کے لے گئے حضرت ابو ذرہ حضرتان کے سابزادے جو اوٹنیوں کی فاضد پر متعین تھے قتل کر دیا اور ان کی بیوی کو گرفتار کر کے لے گئے دیکھیں آپ دیکھیں یہودیوں نے کیا کام کی ہے کہ مسلمانوں کی چرہ گاہیں تھیں وہاں پر مسلمانوں کی بیس اوٹنیاں چر رہی تھیں اور ابو ذرہ حضرتان کے سابزادے جو تھے بچہ جو تھا وہ اوٹنیوں کی فاضد کر رہا تھا اور ان کی ساتھ بیوی بھی تھی تو کافروں نے کیا کیا کہ اوٹنیاں بھی لے گئے اور ابو ذرہ حضرتان کے سابزادے کو قتل کر دیا شہید کر دیا اور بیوی کو گرفتار کر کے لے گئے دیکھیں نا عورت ذات کو تم کیا کرتے ہو شرم نہیں آتی تمہیں تم عورت اگر تم یہ کام کرنا ہی ہے تو عورت کو قتل کر دو مرد کو ساتھ لے جاؤ مرد تمہارے کام بھی آئے گا غیرت نہیں آتی یہ ان لوگوں کی گھٹیاں ان لوگوں کی کام ہی گھٹیاں ہیں میرے بھائیو یہ لوگ سب سے پہلے عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ اب عورت کو لے گئے تاکہ اس کی جو پھر مرضی کرتے رہے عورت سے جو مرضی کرتے رہے شغف کے لیے لے جاتے ہیں برائیاں کرتے ہیں یہ تو ان کا شروع سے گھٹیاں کام ہیں آپ لوگ دیکھتے نہیں اور ہفتالوں کو بھی نہیں چھوڑتے یہ لوگ اس لیے میرے بھائیو دوستو عزیزو ساتھیو ان سے کسی قسم کی توقع نہ رکھیں کہ یہ آپ لوگوں کے موٹر عورتوں کو معاف کر دیں نا 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 آپ دیکھیں اس واقعے سے ہی آپ دیکھیں کہ جناب بھائی مرد کو قتل کر دی ہے عورت کو پکڑ کے او بھائی چاہ قتل ہی کرنا ہے تو مرد کو قتل کرو مرد کو پکڑ کے لے جاؤ غلام بنا لو اسے کام لو مگر غلام ان کے پاس تھوڑے تھے انہوں انتہیں گندے کام کے لیے لے کے جاتے ہیں ان کی تو ذہنوں میں خباست بری ہوئی ہے اس لیے ان سے بالکل توقع نہ کریں کہ یہ آپ کے ساتھ اچھی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دی ہے کہ ان سے بالکل توقع نہ رکھنا ہم لوگ کہتے ہیں بڑے ڈیسنٹ ہے جی بڑا انہوں میں وہ ہے جی بڑا ان کے قانون ہے جی کیا قانون ہے کیا قانون ہے ان کا اسلام سے بہتر قانون ہے اسلام کے پر پورے پورے اگر ہم اتر ہیں تو پھر اسلام سے بہتر کوئی ہے چور کا ہاتھ کٹ دو ہے اس طرح کسی مالک میں اس طرح ہوتا اسلام سے بہتر کوئی دین نہیں ہے اسلام سے زیادہ ڈسپلن کئی نہیں ہے وہاں کہانیاں کرتے ہیں جی وہاں بڑا ڈسپلن ہے کیا ڈسیپلن ہے ڈسیپلن تو مسلمانوں میں ہے امام کہتے ہیں اللہ اکبر سب کھڑے ہو جاتے ہیں ڈسیپلن تو اسلام میں ہے ڈسیپلن ہے جی اچھا تو قتل کر دیا ان کی بیوی کو گرفتار کر کے لے گئے مسلمانوں نے جب تاقب کیا تو وہ درہ میں گھس کے وہاں اینہ بن حسن جو قبائل و طفان کا سپہ سلار تھا ان کی امداد کو موجود تھا مسلمانوں سلمہ بن سلمہ ایک مشہور مسلمانوں نے سلمہ رضی اللہ عنہ ایک مشہور قدر انداز حابی تھے سب سے پہلے ان کو اس غارتگری کا علم ہوا انہوں نے واسبہ انہوں نے واسبہ واسبہ ہاں کا نعرہ مارا اور دوڑ کر حملہ آوروں کو جا لیا وہ اونٹھوں کو پانی پلا رہے تھے سلمہ رضی اللہ عنہ نے تیر برسانے شروع کر دیا حملہ آور باغ نکلے انہوں انتاقب کیا تو لڑ بر کر تمام اٹھیں چھوڑا لائے دربارے نے بہت میں آکر ارز کی کہ میں دشمنوں کو پیاسا چھوڑا آئے ہوں اگر سو آدمی مل جائیں تو ایک ایک کو گرفتار کر کے لاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے رحمت للعالمین تھے انہوں نے فرمایا قابو پا جاؤ تو اف سے کام لو یعنی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے بس ظلم نہ کرو پھر چھوڑ دو انہیں معاف کر دو پر پکڑ لو پر ان کے ساتھ ظلم نہ کرو جس طرح ان پر خیرتوں نے ظلم کی ہے نا کہ عورت بچے کو ان کو شہید کر دیا اور عورت کو پکڑ کے لے گیا ایسے کام تم نہ کرو پھر ان میں اور تم میں فرق نہیں ہے اچھا غزو خیبر کے تمام مشان خیبر کا آغاز اور ازواد کی بنسبت ایک امتیاز خاص رکھتا ہے امتیازیں خاص رکھتا ہے اگر چاہے عربابِ اسیر نے نظر سے کی نظر سے اس نقطہ پر نہیں پڑی کہ اس امتیاز کی سباب کیا تھے تاہم واقعہ کی اسیر سے امتیازی موران کی زبان سے بھی بلا قصد نکل آئے سب سے مقدم یہ کہ جب آسو سن خیبر کا قصد کیا تو اعلان عام کر دیا ہمارے ساتھ صرف وہ لوگ آئیں جو طالبِ جہاد ہوں جن کو جہاد کی طلب ہو وہ لوگ آئیں خیبر کے مارکے پہ وہ لوگ آئیں اب جو لڑائیں ہیں اس وقوع سے آئیں محض دفاعی تھی یہ پہلا غزوہ ہے جس میں غیر مسلم ریاہ بنائے گئے اور طرزِ حکومت کی بنیاد قائم ہوئی اسلام کی اصلی مقصد تبلیغِ دعوت ہے اب اگر کوئی قوم اس دعوت کے سطرہ نہ ہو تو اسلام کو اس سے نہ تو جنگ ہے اس سے نہ تو جنگ ہے نہ اس کی ریاہ بنانے کی ضرورت ہے صرف معاہدہ صلحہ کافی ہے جس کی بہت سی مثالیں اسلام موجود ہیں لیکن جب کوئی قوم خود اسلام کی مخارفت پر کمر بستا ہو اور اس کو مٹا دینا چاہے تو اسلام کو مدافعت کے لیے تلوار ہاتھ میں لینا پڑتی ہے اور اس کو اپنے زیرے اثر رکھنا پڑتا ہے خیبر اسوا کے موافق اسلام کا پہلا مفتوحہ ملک تھا یہاں ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے وہ فرما رہے ہیں کہ اسلام کا بیسیکلی مقصد دنیا کے اوپر قبضہ کرنا نہیں ہے نو بلکل نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں اسلام کا مقصد یہ ہے کہ تم مسلمانوں ان کو مسلمان ہونے کی طرف راغب کرو ان کو دعوت دو اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے لَكُمْ دِينُكُمْ فَلِيَدِينُ وہ اپنے دین پہ تم اپنے دین پہ ان کے لئے قُلنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں سزائیں دینے کی ضرورت نہیں ہے انہیں اسلام کی دعوت دو اگر وہ اسلام لے آئیں تو پھر تو ٹھیک ہے اگر نہ لے کے آئیں پھر دفع کر دونے انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اگر تمہارا اس ملک کے اوپر قبضہ ہو گیا ہے تو پھر وہاں پہ اپنا ایک بندہ لگا کے جس طرح آج کھل ہوتا ہے صدر پرائم نیشٹر ہوتا ہے لگا کے بس ان کے حال پہ ان کو چھوڑ دو یہ نہیں کہ ان کو اسلام کے طرح زبردستی راغب کرو اور دنیا کے اوپر قبضے کرو قبضہ کرنا مقصد نہیں ہے رسول اللہ کا پیغام پہنچانا اصل مقصد ہے اور یہ اسلام کی دعوت ہے اور ہاں سب سے امپارٹن پاک اگر کوئی ملک ایک تو ہے ایک کافر اوپر جو وہ تمہارے خلاف ساتھ سے کرتا ہے تمہیں مارتا ہے تمہارے ساتھ ظلم کرتا ہے پھر اسلام میں اجازت ہے کہ تم اس کے خلاف اٹھو ویسے نہیں اگر کوئی امن کے ساتھ رہتے اسے رہنے دو وہ اس کے ازادی ہے وہ اپنی امام برگاہ مسجدوں میں جائے امام برگاہ میں جائے جس طرح ہماری مسجد ہیں امام برگاہیں ہیں اسی طرح وہ اپنے گرجہ گھروں میں جائیں اپنے عبادت گاؤں میں جائیں بے شک کریں عیدے منائیں اپنی تہوار منائیں خوش ہوں اپنے طریقے سے شادیاں کریں اپنی طریقے سے نکاح کریں غمیاں کریں ہندو اگر مردے جلاتے ہیں اس کے بعد فرمایا کہ غزوات کے خاتمہ کے بعد یہ بحث تفصیل آئے گی کہ ایک مدت تک لوگ جہاد کو عرب کی قدیم طریقہ کے معافِ معاش کا ذریعہ سمجھتے رہے اس لڑائی خیبر تک بھی یہ غلط فہمی رہی یہ پہلا غزوہ ہے جس میں یہ پردہ اٹھا دیا گیا کہ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا کہ اس لڑائی میں صرف وہ لوگ شریک ہوں جن کا مقصد مہت جہاد اور الہ کلمت اللہ ہو یعنی کہ صرف اللہ کے لیے یعنی اب حضرت علی رضی اللہ حضرت علیہ رضی اللہ کے امپر ہوئے اور ان کو نیچے گرا لیا تو حضرت علیہ نے حضرت علی رضی اللہ ان پر تھوک پھینک دیا تو حضرت علیہ نے ان چھوڑ دیا حضرت علیہ نے پوچھا کہ میں تو آپ کے قابو آگیا تھا آپ گردن میری اڑا سکتے تھے مگر آپ نے مجھ چھوڑ کے دیا فرمایا کہ جب تم نے مجھ کے امپر تو میری تیرسہ کوئی ذاتی جنگ نہیں تھی میں اللہ کے لئے لڑھ رہا تھا جب ذاتی غصہ بیچ میں شامل ہوا تو پھر تقویٰ کی بنیاد یہی ہے کہ سارے کام اللہ کے لئے کرنے ہیں جب میرا ذاتی غصہ شامل ہو پھر میں چھوڑ دیا تو اس کا اثر کیا ہوا حضرت تعالیٰ رضی اللہ کیوں پر تو وہ فوراً اسلام قبول کر لی مدینہ سے روان کی غرض آف صلی اللہ علیہ وسلم عطفان اور یہود کے حملہ کی مدافعت کے لئے مدینہ سے محرم چھ سات ہجری حضرت سبا بن عرفہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ کا افسر مقرر کر کے مدینہ سے روانہ ہوئے ازواج متحران رضی اللہ تعالیٰ میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ساتھ تھی فورج کی تعداد سولہ سو تھی جن میں دو سو سوار اور باقی پیدل تھے اس وقت تک لڑائیوں میں علم کا رواج نہ تھا چھوٹی چھوٹی جنیاں ہوتی تھی یہ پہلی مرتبہ تھا کہ آپ صاحب سے ہم نے تین علم تیار کرائے یہ حضرت حباب بن منظر اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ بیعبادہ کو انعیت فرمایا اور خاص علم نبی جس کا فریرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی چادر سے تیار ہوا تھا جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت فرمایا فورج جب بروانہ ہوئی تو حضرت عامر بن القو جو مشہور شائع تھے یہ رجس پڑھتے تھے اے خدا اگر تُو ہدایت نہ کرتا تو ہم ہدایت پر نہ آتے نہ خیرات کرتے نہ نماز پڑھتے ہم تجھ پر فدا ہوں ہم جو ایک کام بجا نہیں لاتے ان کو معاف کر دے اور ہم پہ تسلی ناظر کر ہم جب فریاد میں پکارے جاتے ہیں تو پہنچ جاتے ہیں اور جب مٹ بھیڑ ہو تو ہم کو ثابت قدم رکھ لوگوں نے پکار کر ہم سے استغاثہ چاہا ہے یہ شعار صحیح مسلم بخاری میں نکل ہیں اس کے بعد ہے راہ میں ایک میدان آیا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمہ ان تکبیر کے نعرے بلند کیے چونکہ تعلیم و ترقیم کا سستہ ہر وقت چڑھ رہتا تھا بات بات پہ نقاط شریعت کی تعلیم ہوتی رہتی تھی ارشاد ہوا کہ آہستہ کیونکہ کسی بہرے اور دوراز نظر کو نہیں پکار رہے تم جس کو پکارتے ہو وہ تمہارے پاس ہی ہے یعنی کہ اللہ کو پکارتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے پاس ہے اتنا ہونچا پکارنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں کہ میں تمہاری شارع سے بھی زیادہ قریب ہوں جب تم مجھے پکارتے ہو تو میں تمہاری شارع سے بھی قریب ہوتا ہوں سب سے زیادہ قریب خواتین کی فوج میں شرکت اس غزوہ میں چند خاتونیں بھی اس دنی خواہش کے ساتھ فوج میں شامل ہوئی تھی آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بلا بیجا اور غزب کا لہجہ میں فرمایا تم کس کے ساتھ آئیں اور کس کے حکم سے آئیں یعنی کہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جنگ میں شرکت سے منع فرمایا بولیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس دی آئے ہیں کہ چرخہ کات کر کچھ پیدا کریں گے اور اس کام میں مدد دیں گے کہ ہم ہمارے پاس زخموں کے لئے دعائیں بھی ہیں اس کے لئے ہم تیر اٹھا کر لائیں گے یعنی کہ وہ کہنے لگیں کہ جب زخمی ہوں گے لیں لوگ تو ہم ان کو یعنی کہ نرس ٹائپ کام کام کریں گے ان کے زخم بریں گی ان کو پٹی کریں گی تو اس لئے ہم ساتھ آگئے ہیں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد جب مال غنیمہ تقسیم کیا لیکن تو ان کا ایک حصہ لگا ہے جواہر نہ تھے مال اس باب نہ تھا دیرم دینار نہ تھے بلکہ صرف خجورے تھی تمام جاہدین کو یہی ملا تھا اور ان پردہ نشینوں نے بھی یہی پایا تھا یہ واقعہ ابو دعود میں مذکور ہے حدیث اور سیرے کی تمام کتاب ثابت ہوتا ہے کہ اکثر غزوات میں مستورات ساتھ رہتی تھی جو زخمیوں کی مرم پٹی کرتی اور پیاسوں کو پانی پلاتی تھی جنگ عود مذہت آشارہ رہتوں کا مشک میں پانی بھر پر کر لانا زخمیوں کو پلانا گزر چکا ہے لیکن یہ عمر کو عورتوں میں دانجان میں تیر اٹھاٹھا کر بلاتی تھی ان جاہدین کو دیتی تھی صرف ابو دعود میں ذکر ہے لیکن سندہ تصحیح صحیح مسئل سے ذکر کیا ہے کہ اس لیے شک کی جائش نہیں یوں بھی عرب کے مستورات سے کم یہی توقع کی جا سکتی ہیں چونکہ معلوم تھا کہ عطفان آل خیبر کو امداد کو آئیں گے آہا سرس ہم نے مقام رجی میں فوجیں اتاریں جو عطفان اور خیبر کے بیچ میں ہیں اس باب بار برداری خیمہ خرگاہ اور مستورات یہاں چھوڑیں اور فوجیں خیبر کی طرف بڑھیں عطفان یہ سن کر اسلامی فوجیں خیبر کی طرف بڑھ رہی ہیں احتیار سجا کر نکلے لیکن آگے بڑھ کر جب ان کو معلوم ہوا کہ خود ان کی غار خطرہ میں آتا وہ واپس چلے گئے خیبر میں چھے کے لئے تھے سالم کموس نزا کطارہ شک مربط اور جیسا کہ یاکوبی کی نئے تصریح کی ہے کہ ان میں بیس ہزار سپائے موجود تھے ان سب میں کموس نایت مضبوط اور محفوظ کے لیتے مرحب عرب کا مشہور پروان جو ہزار سوار کے برابر مانا جاتا تھا اسی قلعہ کا رئیس تھا ابن ابی الحقیق کا خاندان جس نے مدینہ سے جلاوطن ہو کر خیبر کی ریاست حاصل کر لی تھی یہی رہتا تھا لشکر اسلام جب خیبر کی قریب یعنی مقام میں سبہ میں پہنچا تو اس نمازی اثر کا وقت ہو چکا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ٹھائر کر نمازی اثر ادا کی پھر کھانا طلب فرمایا رست کا زخیرہ صرف ستو تھا وہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں گھول کر نوش فرمایا رات ہوتے ہوتے فوج اسلام خیبر کے سوا میں پہنچ گئی ہیں امارت نظر آئیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بھلائی چاہتے ہیں اور سب برائیوں سے پناہ مانگتے ہیں خیبر پناہ ملا ابن حشام نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم کا معمول عام تھا یعنی جب کسی مقام میں داخل ہوتے تھے تو پہلے یہ دعا مانگ لیتے تھے چونکہ سنت نبی یہ تھی کہ رات کو کسی مقام پر حملہ نہیں کیا جاتا تھا اس جن راج یہیں بسر کی صبح خیبر میں داخل ہوئے یہودوں نے مستورات کو یہ محفوظ مقام پر پہنچا دیا رسد اور غلہ قلعہ نعام میں یک جاک کی اور فوجیں قلعہ نظا اور کموس میں فرام کی سلام بن مشکم بیمار تھا تاہم اس نے سب سے زیادہ حصہ لیا اور خود قلعہ نظا میں آ کر فوج میں شرکت کی آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد جنگ نہ تھا لیکن جب یہود نے برے سر و سمان کے ساتھ جنگ کی تیاری کی تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے وعد فرمایا اور جہاد کی ترغیب دی تاریخ خمیس میں لکھا ہے کہ اس موقع پہ آف صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یقین ہو گیا کہ جہور لڑنے پر عمادہ ہیں تو آف صلی اللہ علیہ وسلم صاحبہ کو نصیت کی اور جہاد کی ترغیب دی سب سے پہلے قلعہ نعام میں فوجیں پڑھیں حضرت محمود رضی اللہ تعالیٰ نے بن مسلمہ نے بڑی دلیری سے حملہ کیا اور دیر تک لڑتے رہے لیکن چونکہ ساکھ گرمی تھی تھاک کر دم لینے کے لئے قلعہ کی دیوار کے سائے میں بیٹھ کے کنانہ بن ربی نے قلعہ کی فصیز سے چکی کا پارٹ ان کے سر پر گرہا جن کے صدمہ سے فوت ہو گئے یعنی کہ کنانہ بن ربی یہ سائے میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے اوپر سے چکی کا پارٹ گرہا ہے تو اس سے چوٹ لگی تو یہ فوت ہو گیا لیکن قلعہ بہت جل فتح ہو گیا نعم کے بعد اور قلعہ بہت سانی فتح ہوتے گئے نعم جو قلعہ تھا اس کے فوراں بعد اور قلعہ بھی فتح ہونے شروع ہو گئے لیکن قلعہ کا موس مرحب کا تخت گاہ تھا اس میں میں آپ سے سمجھ نے حضرت اببکر حضرت علیہ اور عمر حضرت علیہ کو بیجا لیکن دونوں ناکام واپس آئے یہ جو قلعہ تھا اس کو فتح کرنے کے لئے حضرت بکر سے دی اور حضرت عمر فارور حضرت علیہ کا حضرت علیہ نے بیجا لیکن دونوں ناکام واپس ہیں تبری میں روایت ہے کہ جب خیبری قلعہ سے نکلے تو حضرت عمر پاؤں نہ جم سکے آن حضرت علیہ خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی فوج کے فوج میں نامردی کی فوج نے نامردی کی یعنی کہ ہماری فوج صحیح نہیں لڑی لیکن فوج نے ان کی نصمت خود یہ شکایت کی اس روایت کی تبری میں جس سنہ سے نکل کیا ہے اس کے راوی آف ہیں ان کو بہت سے لوگوں نے سکا کہا ہے لیکن بندار جب ان کی روایت بیان کرتے ہیں تو کہتے تھے کہ یہ راوستی اور شیطان تھا یہ لحظ بہت سخت ہے لیکن ان کی شیعیت سب کو تسلیم ہے اور گو شیعہ ہونا بے تباری کی دلیل نہیں لیکن یہ ظاہر ہے کہ جس روایت محضرت عمر علیہ تنوں کے بھاگنے کا واقعہ بیان کی ہے شیعہ کی زبان سے اس روایت کا رتبہ کیا رہ جاتا ہے اس کے علاوہ ان پر کے راوی عبداللہ بن بریدہ ہیں جو اپنے والے سے روایت کرتے ہیں لیکن مہتیسین کو اس بات میں شبہ ہے کہ ان کی جو روایتیں ہیں باپ کے سلسل سے منقول ہیں صحیح بھی ہیں یہ نہیں بہرحال ہم کسی شعر میں نہیں پڑھنا چاہتے ہم مارے لئے تمام بھائی ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے عزیز ہیں تو بس اس واقعے کو یہیں پہ ہم کہتے ہیں خموشی کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو ہمارے کیا کہتے ہیں علماء ہیں وہ اس موقع کے اون پر خموشی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس واقعے کے اون پر یہ جو حضرت عمر ایردن کا واقعہ ہے حضرت عمر ایردن کے بارے میں شہور ہے کہ حضرت عمر جس گلی سے گزرتے ہیں وہاں پر شیطان بھی جو ہے وہ پناہ مانگتا ہے اس گلی سے پھر نہیں گزرتا تو آساس ہم کے بہت قریبی دوست ہیں تو اس موقع پہ ہم ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے جس سے کوئی اختلاف پیدا ہو تو ہمارا بیسیکلی مقصد یہ ہے سیرت و نبی مقصد ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا مقصد ہے نہ کہ کسی کی سنت پیش کرنا کہ فلانا ٹھیک تھا تو فلانا غلط تھا نو بالکل بھی نہیں سب صحابہ پاک ہیں اور اگر خدا نہ ہاستہ خدا نہ ہاستہ خدا نہ ہاستہ کسی صحابہ سے کوئی مشٹیک ہوگی ہے تو اللہ بڑا کریم ہے اللہ بڑا فودر گزر کرنے والا ہے یہ ان کا معاملہ ہے شہان شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہوں کے شہنشاہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا جانے محمد مصطفیٰ جانے اور ان کے صحابہ جانے ہم تو ان کے جوتوں کی خواہ کے برابر ہیں یہ بڑے شہنشاہوں کی اندر کی کہانی ہے ہم غلام ان کے درباؤں کے اوپر جارو دینے والے لوگ ہیں ہم لوگ ان کے بارے بات کرنا بھی بہتر اپنے عقیدے کے خلاف سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بڑے شہنشاہوں کی باتیں ہیں ہم بہت چھوٹے سے لوگ ہیں ہم لوگ اس گوارہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم ان ٹاپکیوں پر پڑھیں اور ان میں سے ہجے نکالیں زہریں نکالیں والوں کی خال اتاریں مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے دامن کو کفر سے پاک کرنا ہے شرک سے پاک کرنا ہے اور کیا کرنا ہے کہ ہم نے وہ کام کرنا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں تو اب آگے ہم پڑھ رہے ہیں فاتح خیبر تاہم اس قدر ضرور صحیح ہے کہ اس مہم میں پر بڑے پہلے اور بڑے بڑے صحابہ بھیجے گئے تھے لیکن فتح کا فخر کسی اور کی قسمت میں نہ آیا جب مہم میں زیادہ دیر ہوئی تو ایک دن شام کو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کل میں ایک شخص کو علم دوں گا جس کے ہاتھ پر خدا فتح دے گا اور جو خدا اور خدا کے رسول کو چاہتا ہے اور خدا اور خدا کا رسول بھی اس کو چاہتا ہے یہ نہائیت امید انتظار کی رات تھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمائین نے تمام رات اس بے قراری میں کٹی کہ دیکھئے یہ تاج فخر کس کی ہاتھ میں آتا ہے حضرت عمر حضرت انقنات پسندی بلند نظری کی بناہ پر کبھی حکومت اور سروری کی تمنا نہیں کی لیکن جیسا کہ صحیح مسلم باب فضائل علی میں مذکور ہے رضی اللہ تعالی عنہوں میں مذکور ہے کہ ان کو خود اطراف ہے کہ اس موقع پر تمنا میں ان کی خودداری بھی قائم نہ رہ سکی صبح دفتن یہ آواز کانوں میں آئی کہ علی کہاں ہیں سبحان اللہ یہ بالکل صحیح متوقع آواز تھی کیونکہ جناب مصوف کی آنکھوں میں آشوب تھا اور سب کو معلوم تھا کہ وہ جنگ سے معذور ہیں غرض حسب طلب وہ حاضر ہوئے آن حضرت عمر نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعابدہ لگایا اور دعا فرمائی جب ان کو علم انعیت ہوا تو انہوں نے عرض کی کہ کیا یہود کو لڑکا مسلمان بنا لیں ارشاد ہوا کہ بنرمی ان پر اسلام کو پیش کرو اگر ایک شخص بھی تمہاری حدایت سے اسلام لائے تو سر اونٹھوں سے بہتر ہے لیکن یہود اسلام یا صلح کے قبول کرنے پر راضی نہیں ہو سکتے مرحب کلا یہ رجز پڑتا ہوا باہر نکلا خیبر جانتا ہے کہ مرحب ہوں دلیر ہوں تجربہ کار ہوں صلاح پوش ہوں مرحب کے سار پر یمنی زر رنگ مغفر اور اس کے اوپر سنگی خود تھا قدیم زمانہ میں گول پتھر بیچ سے خالی کر لیتے تھے یہی خود کلاتا تھا مرحب کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ نے رجز پڑا میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا تھا میں شیرنستان کی طرح محیب و بدمنظر ہوں مرحب بڑا تم تراک سے آیا لیکن حضرت علی رضی اللہ نے اس دور سے تلوار ماری کہ سر کٹتی دانتوں تک اترائی و ضربت کی آواز فوج تک پہنچی پھر وان کا مارا جانا زمشان واقع تھا اس لیے اجائب پسندی تھی تو انشاءاللہ یہ پھر واقع آگے انشاءاللہ چلاتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی تفیق تعاف فرمائے وما عدینا البلا